تو دیکھیں سوال یہی کہ کیا بینچمن نتنیہو حزباللہ کے ٹارگٹ کے نمبر ون ہے جی ہاں کیا نتنیہو کو ختم کرنے کا پلان حزباللہ کی طرف سے حزباللہ کے نئے چیف کی طرف سے تیار کیا گیا ہے کیا حزباللہ نے حملے کی رنیتی کو بدل دیا ہے حزباللہ چیف نائم قاسم نے پت سنبھالتے ہی اسرائیل کو آخر کیا دھمکی دی ہے نائم نے اسرائیل کو کیا دھمکایا ہے یہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں لیبنان میں بارودی تباہی کی تصفیر اور بڑی خبر آپ کے ساتھ نے پورفی لیبنان میں اسرائیل کا بھیشور حملہ ہوا ہے ٹارگٹ اٹیک کر کے پورے گاؤں کو اڑا دیا گیا ودھونسک حملے میں ساٹھ سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے یہ دیکھیں تصفیر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ تصفیر ہے حزباللہ کے گھڑ کی پورفی لیبنان کی تصفیر ہے جوہاں پر اسرائل کی طرف سے آئی ڈی ایف کی طرف سے بڑا حملہ کیا گیا سیریز آف اٹیک اور یہاں پر پورا کا پورا گاؤں اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اسے دھوست کر دیا گیا اور وہی گراؤنڈ آپریشن کے دوران آئی ڈی ایف کی بڑی کاروائی ہوئی ہے آئی ڈی ایف کی 646وی بریگیڈ نے ویسپوٹرک سے پورے گاؤں کو اڑا دیا حملے کے بعد آئی ڈی ایف نے دعویٰ کیا حزبولہ کے ٹھکانوں پر کیا ہے حملہ آئی ڈی ایف نے حملے کی تصویر جاری کی اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار اسرائل کا دشفلی لیبنان میں بھیشن حملہ ہوا ہے دشفلی لیبنان میں بھولا شہر پر مثال اٹیک کیا گیا ایری سٹرائک میں کئی گھروں کو بھاری نقصان کی خبر تو لیبنان میں اسرائل دیفنس فورس کی بمباری ہر طرف تباہی ہی تباہی چوبیس گھنٹے میں چھے بڑے شہروں پر آئی ڈی ایف نے حملہ کیا اسرائلی حملے میں کئی گاؤں پوری طرح سے تباہ ہو گئے دشفلی کے ساتھ ہی پورفلی لیبنان میں بھی آئی ڈی ایف نے بھیشن بمباری کی ہے دشفلی لیبنان میں آئی ڈی ایف کی ایری سٹرائک کی گئی ہے اور اس کے علاوہ پورفلی لیبنان کی بات کرے تو پورفلی لیبنان میں گراؤنڈ آپریشن سے تباہی مچائی گئی ہے پورفلی لیبنان میں چھے سو چھیالسویں بریگیڈ اس وقت ایکشن میں آئی ڈی ایف کی اس کے ساتھ ساتھ لیبنان کی راج دھانی بیرود کی بات کرے بیکہ کی بات کرے تائرے سٹیٹون بالبیک کے ساتھ ہی ہولا شہر پر بھیشن ایر سٹرائک اسرائیل ایر فورس کی طرف سے کی گئی ہے بیتے چوبیس گھنٹے کی بارے کی جانکاری آپ کو دے چوبیس گھنٹے میں پچاس سے زیادہ ہزباللہ لڑاکوں کی موت ہو گئی ہے درجنو سینے ڈی پو راکٹ لانچ سینٹر تباہ ہو گئے اور اگلی اہم خبر ہے ہزباللہ کے نئے پرمخ نعیم کی دھمکی اسرائیلی پی ایم پر پھر سے حملہ ہوگا نعیم نکاہ اس بار نہیں بچیں گے بینجمین نتنیاو کوئی اسرائیلی ہی کرے گا حملہ